وہ تیسری قوم جو ان دونوں پر حاوی تھی غالب تھی اس کا کسی چیز میں بھی ان کے ساتھ اشتراک نہیں تھا نہ اس کی رنگت ان سے ملتی تھی نہ اس کا مذہب ان سے ملتا تھا نہ اس کا دین ان سے ملتا تھا نہ ان کی تہذیب ایسے تھی نہ نسل و نجاد و قبیلہ ان کے ساتھ کوئی اشتراک رکھتا تھا اور وہ تیسری جو قوم تھی جس نے ان کو غلام بنایا تھا جس مہارت سے انہوں نے غلام بنایا وہ بھی ہندوستان کے لیے ایک ریکارڈ ہے امتیاز ہے ہندوستان کا کہ اور کسی قوم کو اس طرح سے غلام نہیں بنایا گیا انگریزوں نے ہندوستان کو فوجوں کے ذریعے تسخیر نہیں کیا بلکہ تجارتی کمپنی نے آ کر قبضہ کر لیا اتنی بڑی مملکت پر اتنی بڑی جمعیت پر اور اتنے جوشیلے لوگوں پر جذباتی لوگوں پر جو اپنے اپنے مذہب و مسلک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں جان دیتے ہیں جان لیتے ہیں انہوں ان کے اوپر اتنی آسانی سے غلبہ پا لیا کہ اتنا کسی جانور کو بھی گہرتے ہوئے اتنا وقت نہیں لگتا جتنا انہوں نے اتنی بڑی جمعیت کو تسخیر کرنے میں اور رام کرنے میں لگایا یعنی جانور جنگل میں جائیں جانور کو قابو ملائیں کوئی بھی جنگلی جانور ہو وقت لگتا ہے دور دوپ ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی جمعیت کو آسانی سے ایک تجارتی معاہدے کے ذریعے سے تسخیر کر لیا گیا اور اصل چیز جو انگریزوں کو کام آئی ہندوستان پر مسلمان و ہندو دونوں پر غلبہ پانے میں وہ ان کی کمزوریاں تھی نہ کہ انگریزوں کی برطری تھی کئی دفعہ کھیل میں یا جنگ میں فوجیں یا ٹیمیں ہار جاتی ہیں اور کچھ ٹیمیں جیت جاتی ہیں جو جیتتی ہیں بعض وقت اپنی مہارت طاقت و زور کی وجہ سے جیتتی ہیں اپنی برطری کی وجہ سے ایک ٹیم جیت جاتی ہے لیکن بعض وقت کسی ٹیم کو جیت حاصل ہوتی ہے دوسری ٹیم کی کمزوری کی وجہ سے اور دوسری ٹیم جب کمزور ہو تو یہ ٹیم اگر طاقتور نہ بھی ہو تو یہ جیت جاتی ہے جو کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتی ہے اور یہی حال اقوام عالم کا بھی ہے کچھ اقوام عالم ایسی ہیں جو واقعاً طاقتور ہیں ان کے پاس زور ہے طاقت ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پر مضبوط اقوام کو بھی تسخیر کر لیتے ہیں لیکن بعض اقوام اتنی طاقتور نہیں ہیں لیکن دوسری اقوام پر غلبہ با لیتی ہیں چونکہ دوسری اقوام میں کمزوریاں زیادہ ہیں اور انگریزوں نے یہی کام کیا ہندوستان کے رہنے والوں کے کمزوریوں سے بہت خوبی فائدہ اٹھایا اور فوج کے بغیر قبضہ کر لیا اور یہ تاریخ ہندوستان میں اور کوئی نام ہمیں نظر نہیں آتا ہندوستان کے علاوہ کہ جہاں پر تجارتی کمپنی نے پورے بریازم پر قبضہ کر لیا جو بعد میں تقسیم ہو کے کئی ملکوں میں بٹ گیا اس پر تجارتی کمپنی نے قبضہ کر لیا ہو دیگر اقوام پر بھی یہ حربہ عزمایا گیا لیکن وہاں ایسی قیادت تھی جنہوں نے بروقت بہم کے اس تجارتی معاہدے کو یہ منسوخ قرار دیا تاکہ بات آگے نہ بڑے ہندوستان والا حال ہمارا نہ ہو جیسے ہمارے پروس میں ایران کے ساتھ یہی سب کچھ ہونے والا تھا یہاں چائی کی تجارت کا معاہدہ تھا وہاں تمباکو کی تجارت کا معاہدہ ہونے والا تھا اور تمباکو نے وہ کام کرنا تھا جو یہاں ہندوستان میں چائی کی تجارت نے کیا لیکن وہ شعار بیدار قیادت نے اس منصوبے کو سازش کو وہیں پر ناکام بنا دیا لیکن یہاں ہندو قیادت اور مسلم قیادت میں یہ شعور اس وقت نہیں تھا کہ یہ تیسری قوم بیچ میں آ کر ان دونوں پر حکومت کرے اور ان پر قبضہ کر لے